السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ازنار گور فارم یوٹیوب چینل تو ڈیلی کی بیس پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری چینلز پہ داجلی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں بکروں کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں مطلب آج فی الحال آپ کو داجلی وچے دکھاؤں گا جو کہ اس ٹائم میرے پاس مجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ اس ٹائم میرے پاس پانچ داجلی وچے ہیں اور ایک تو بہت ہی بڑی ہائٹ میں اور سارے مطلب کے تین جو ہیں وہ عید پہ ہی تیار ہوں گے انشاءاللہ اور تیار زیر سی بات ہے میں گرنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ وہ تیار ہو بھی جائیں گے اور جو اس کے علاوہ دو اور ہیں وہ تھوڑے لو بجڈ میں ہیں وہ مطلب کے اگلے سال تیار ہوں شاید اس سال نہ ہوں تو یہ والا جس طرح داجلی وچے ماشاءاللہ کھڑا ہوا ہے ایک تو بڑی ہائٹ میں اور میں اس کا کون دادہ بتا دوں میں نے پمائش نہیں کی ویسے لیکن اس کی اگر ہائٹ کیا آپ کو بات بتا دوں تو چھے فٹ سے بڑی ہائٹ میں ہے یہ الحمدللہ اور یہ گرنٹی کے ساتھ چھے فٹ سے بڑی ہائٹ میں ماشاءاللہ بچہ کھڑا ہے اس ٹائم میرے پاس اور یہ جو بچہ ہے نا ماشاءاللہ اس کا اگر لائی ویٹ کاؤنٹ کیا جائے لائی ویٹ تو ایک اندازہ میرے اندازے کے مطابق سولہ سترہ من سے زیادہ وزن ہوگا اور یہ گرنٹی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو ماشاءاللہ داجلی بچہ کھڑا ہے اور دوسرے دو یہ میرے پاس کھڑے یہ بھی مطلب کہ اسی سال قربانی پہ تیار ہوں گے یہ تھوڑی کم ہائٹ میں کم ہے اور وزن میں بھی زیر سی بات ہے اس سے کم ہے لیکن یہ بھی وزن میں بلکل ٹھک ٹھاک ہیں اور یہ بھی کافی اچھی چیزیں ہیں یہ داجلی بچہ کی نشانی بتاتا ہوں جو یہ ناف ہوتی ہے نا اس کی ناف والی جگہ بلکل ایسے سمجھ لیں پیٹ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوتی ہے داجلی بچہ تب جا کے ایک اچھا مطلب کہ پیور داجلی بچہ ہوتا ہے جس طرح اس کی ہے نا بلکل پیٹ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوتی ہے لڑکی ہوئی ہوتی یہی داجلی کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ بچہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی نایات چیز ہے اور یہ الحمدللہ ادنان گوڈ فارم میں موجود ہے جس طرح دیکھیں یہ جوالی چیز ناف والی جگہ دیکھ لیں بلکل پیٹ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوگی مطلب کہ یہ بڑا بچہ بھی دیکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں گے ایک بار پھر سے اس کی بھی ناف والی جگہ یہ دیکھیں بلکل چپٹی ہوئی ہے پیٹ سے مطلب کہ جتنی بڑی بھی ہائی میں آ جائے اس بچہ کی بات آپ کو بتا دوں یہ بچہ جو ہے نا یہ میرے پاس چھے دانت میں اس ٹائم موجود ہے اور باقی وہ جو دوسرے کھڑے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اس ٹائم کھی رہے ہیں اور مطلب کہ پکے کھی رہے ہیں یہ جو ہے چھے دانت ہے اور یہ جو مطلب اللہ دو میرے پاس اور کھڑے ہیں یہ پکے کھی رہے ہیں تو اس کے علاوہ دو اور بھی کھڑے ہیں وہ مطلب کہ بلکل لو بجڑ میں ہیں مطلب کہ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں وہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اسی طرح کی ہائٹ کرنے دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ دانت دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح میں نے کہا ہے بچڑا بہت ہی زیدی ہے نہیں دکھانے دے گا تو دانت نہیں دکھا پایا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو دانت بھی چیک کریں گے اگر آپ کو یہ پرچیز کرنا ہے تو دوستو ریٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بچے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بچے ہیں تو ریٹ آئی تنگ کہ آپ کو وٹس اپ پہ ہی بتاؤں لیکن ایک بات آپ کو ریٹ کی حوالے سے بتا دوں کہ ریٹ جو ہے نا تو اگر میں ریٹ ان کا یہیں پہ بتاتا ہوں تو زیر سی بات ہے محنت کی ہوئی ہوتی ہے ان پہ اور وزن بھی ان کا آپ چیک کر لیں چھے مہینے کے بعد یہ والی ویڈیو دکھا رہا ہوں اور ماشاءاللہ چھے مہینے تک یہ میرے پاس ہی رہے ہیں اور چھے مہینے کے بعد زیر سی بات ہے جب دکھا ہی رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی محنت کی ہوگی ان کے اوپر اور یہ جو وچہ ہے نا تو یہ وچہ آپ کو بالکل مطلب کے لو پرائز میں مل جائے گا یہ بھی مطلب کے سیم ٹائپ کا وچہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی انہی کی کوالٹی کا انہی کی سیم کوالٹی کا وچہ ہے ماشاءاللہ تو جس طرح کا یہ بڑا وچہ ہے نا وہ بھی جس طرح یہ چھوٹا دیکھا ہے یہ سارے اسی طرح ہی ہوں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں اور یہ جو وچہ دکھا رہا ہوں یہ ابھی بیٹھا ہوا ہے میرے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتا یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اسے تو ابھی بھی اٹھا کے چیک کرتے ہیں اگر یہ اٹھتا ہے تو پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں اٹھے مطلب کے ابھی یہ دودھ پی رہا ہے دودھ پی رہا ہے اس سے یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ بلکل چھوٹا ہے داجلی وچہ جب مطلب کے چار فٹ کی بھی ہائٹ کر جاتا ہے پانچ فٹ کی بھی ہائٹ کر جاتا ہے تب وہی وہ دودھ پی رہتا ہے جس طرح ابھی یہ بڑا وچہ کھڑا ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ بھی الحمدللہ مطلب کے دودھ سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی فارغ ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ بات تھوڑی حضب نہیں ہو رہی ہوگی مگر یہ ساتھ